یہ عیش یولولا ہمیشہ رہے گا حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ جب قربلہ کے عظیم سانحہ پیش کرنے کے بعد جب یزید کے دربار میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کے کسی نے کہا کہ حافظ قربلہ کو کیسے پائے گا تو انہوں نے فرمایا کہ مارا عید منتہ زمیرہ ہم نے تو مخصورتی کے علاوہ کچھ نہیں پایا قربلہ میں اس کے بعد حضرت زینب میں آپ کے خاموش نہیں رہی وہاں کو فرمایا ہے یزید تو نے سمجھا کہ ہمارے اصحاب و انسار میرے بھائی اور ان کے اولاد کو ختم کرنے کے بعد شہادت پر کچھانے کے بعد تو سمجھے کہ ہمارے زکر مر جائے گا نہیں ہمارے زکر لا یومی کبک نعب ہمارے زکر تقیر نہیں وہ تفسیر آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں جہاں ملی بھوٹا آجازہ خالوں میں جوانوں کا پرجوش اور جذبے کے ساتھ آنا اس بات میں دلیل ہے جو پیشنگوئی حضرت زینب صلی اللہ علیہ آنے کربلہ کے ساتھ سانے آتے والے ہیں وہ سچ ہے جو رضول اکرامیہ اسلام کربلہ کے سانے آفش آنے سے پیلے کر لے وہ سچ ہے اس لئے کہ غم حسین میں حیات ہے اس لئے کہ غم حسین میں شدرتی ہے اس لئے کہ غم حسین میں شرافت ہے اس لئے کہ غم حسین میں شہاوت ہے اس لئے کہ غم حسین ہم کیوں مناتے ہیں اس میں ایک غیرت ہے اس میں ایک جذبہ ہے اس میں ایک زندگی ہے یہی میسیج کو ہم آج سے مسلسل انہی مجلسوں سے ابا عبداللہ حلیل حسین کے سطحے میں دے رہے ہیں اے دنیا والوں اگر زندگی چاہیے شعافت چاہیے عصت چاہیے غیرت چاہیے شہادت طلبی کا جذبہ چاہیے آو دامان ابا عبداللہ حلیل 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 میں بنا دو اس سارے درس کا کہ سب چیزیں اس مکتب کے علاوہ تمہیں کہیں اور نہیں مل سکتی تمہیں سے نکم دو کہیں اور تمہیں حیات اور زندگی چاہیے تو یہاں ہوگی نور چاہیے ہدایت چاہیے طبعہ آپ ہدایت حسین کے اس دربار میں اس مکتب میں اور اس درسگاہ میں تمہیں ملے گا یہاں آجاؤ یہ ہمارے اور آپ کا آج کی دنیا کی میسیج ہے کہ دیکھئے ہم اور آپ جب کہتے ہیں اب آپ اللہ علیہ وسلم کے آغام بناو اسلام لے آؤ اسلام آج کی دنیا کو بچا سکتی ہے اسلام ہی ہے وہ واحد شہن جو آج کے دنیا کو بچا سکتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا اعلام نہیں تھانا یہ تو پیغمبر کے لابی اسلام کا تھا یہ خود قرآن کا دعویٰ تھا قرآن نے عجیب روح کر دی یہ دنیا والوں اب دنیا سمجھ دے ہو وہ دو کریکٹر پیش کرتا ہوں تمہارے